عیدہ قربان بہت قریب ہے اور شہر شہر مویشی منڈیاں سچ چکی ہیں لوگ بہت شوک اور جذبہ ایمانی سے سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے آپ نے جانوروں کی خریداری کیسے کرنی ہے کن کن باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے سب سے پہلے جانور کی عمر کا تائیون ضروری ہے جانوروں کی عمر ان کے دانتوں سے معلوم کرتے ہیں جانوروں کی عمر معلوم کرنے کے لیے لنک میں ہماری ایک تفصیلی ویڈیو موجود ہے آپ سے درخواست ہے کہ جانوروں کی عمر معلوم کرنے کے لیے ہماری وہ ویڈیو ضرور دیکھیں جب بھی جانور خریدیں پہلے اچھی طرح منڈی گھوم پھر لیں مختلف لوگوں سے قیمتوں کا پوچھیں اور جانوروں کو دیکھیں اس سے آپ کو قیمت کا اندازہ ہو جائے جس جانور کا آپ انتخاب کریں اس کے پورے جسم کا بغور معاینہ کریں بھیڑ بکری وغیرہ کے پورے جسم پر ہاتھ پھیر کر دیکھیں جانور کے جسم پہ کوئی زخم یا چوٹ نہ ہو جانور کو تھوڑا سا چلا کر دیکھیں اور پسلیوں پر بھی ہاتھ پھیریں جانور لنگڑا کر نہ چلتا ہو یا جسم کے کسی حصہ میں درد کی وجہ سے سست نہ ہو صحت مند جانور کی آنکھیں ہمیشہ چمکدار اور روشن ہوتی ہیں آنکھوں میں کسی قسم کا نقص نہ ہو جانور کے کان ہاتھ میں پکڑ کر دیکھیں اور کان میں کسی قسم کا زخم یا کیڑے نہ ہو کانوں میں اکثر چچڑ بھی ہوتے ہیں جو آپ اور آپ کی فیملی کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں اس پر ہم اپنی ویڈیو میں تفصیلی بات کریں گے جانور کے کان کا درجہ حرارت کا فرق اس کے باقی جسم سے کم یا زیادہ نہیں ہونا چاہیے جانور کے سنگ بھی اچھی طرح چیک کر لیں جانور کا سنگ جر سے اکھڑا ہوا نہ ہو جانور کے سنگوں کے پاس کسی طرح کبھی کوئی زخم نہ ہو ہمارے ایک جاننے والے کو کچھ سال پہلے کسی نے الفی یا گلو سے ٹوٹا ہوا سنگ جوڑ کر قربانی کا جانور بیچ دیا اس لیے آپ سے التماس ہے کہ جانور کے سنگوں کو بھی اچھی طرح چیک کر جانور کے کھر یا پاؤں کبھی بغور معاینہ کریں کھروں کے پاس زخم نہ ہو چچڑ نہ لگے ہو جانور اپنے چاروں پاؤں پر کھڑا ہوتا ہو یعنی کوئی ٹانگ اٹھا کر نہ رکھتا ہو جانور کی خوراک کے متعلق اس کے بیچنے والے سے معلوم کر لیں اکثر جانوروں کو صرف توری اور سبس چارہ دیا جاتا ہے اور اگر ہم ان کو زیادہ مقدار میں ونڈا یا دانہ ڈالنا شروع کر دیں تو جانور بیمار ہو سکتا ہے شہروں میں چونکہ سبس چارہ آسانی سے نہیں ملتا اور لوگ پیار سے بھی جانوروں کو اچھی خوراک ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے جانور بیمار ہو سکتا ہے اگر جانور پہلے سے ونڈا کھا رہا ہے تو آپ بھی اس کو بغیر پریشان ہوئے دانہ یا ونڈا ڈال سکتے ہیں بات کرنے کا مقصد ہے کہ جانور کی خوراک میں فورا تبدیلی نہ ہو جب جانور گھر آتا ہے تو بچے اکثر پیار سے روٹیاں بریڈ فروٹ اور ترہ ترہ کی چیزیں کھلا دیتے ہیں یہ چیزیں جانوروں کے لیے نہیں ہوتی ہیں اور ان کو کھانے کی عادت بھی نہیں ہوتی اس لیے جانور بیمار ہو جاتا ہے گندم چوکر یا گندم سے بنی ہوئی چیزیں زیادہ مقدار میں کھلانے سے جانور کو اپھارا ہو سکتا ہے جو کہ تین سے چار گھنٹے میں جانور کی موت کا بائس بھی بن سکتا ہے جانور خریدتے وقت اس کو تھوڑا سا چارہ کھلائیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ جانور کھا رہا ہے یا کھانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لائسٹوک ڈپارٹمنٹ کا عملہ تقریباً ہر منڈی میں موجود ہوتا ہے اور جانوروں پر چچڑ مار سپری کرتا ہے بہت سی بیماریاں پھیلاتے ہیں ان میں سے کچھ بیماریاں اگر چچڑ انسان کو کٹ لے تو انسانوں میں بھی پھیل سکتی ہیں کانگو فیور جس کا پورا نام کریمین کانگو ہیموریجک فیور ہے ایک ایسی بیماری ہے جو انسانوں کے لیے محلک اور لا علاج ہے یہ بیماری صرف پاکستان میں ہی نہیں بہت سارے افریقی اور ایشیای ملکوں میں موجود ہے یہ بیماری سب سے پہلے افریقی کے ملک کانگو میں دریافت ہوئی تھی اس لیے اس کا نام کریمین کانگو ہیموریجک فیور ہے جانور کا پیٹ بہت زیادہ پھولا ہوا نہ ہو خاص کر بائیں کوک پھولی ہوئی نہیں ہونی چاہیے بائیں طرف جانور کا میدہ ہوتا ہے جانور کے پیٹ پھولنے کو اپھارا کہتے ہیں اپھارا جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے کوشش کریں کہ جانور کو سب چارہ ہی کھلائیں اور کوئی ایسی چیز نہ کھلائیں جو آپ کو پتا ہو کہ یہ جانور پہلے اس چیز کو نہیں کھاتا رہا ہے جانور چھوٹا اور بڑا پشاب وقتن فوقتن کر رہا ہو جانور کو قبض یا پیچش نہیں ہونے چاہیے بہت زیادہ دانہ یا ونڈہ دینے سے جانور کا پشاب رکھ سکتا ہے اور اس کو پیچش بھی لگ سکتے ہیں موجودہ موسمی صورتحال میں بھی جانور کو پیچش لگ سکتے ہیں جس سے جانور کا وزن اچھا خاصا کم ہو سکتا ہے بڑے جانوروں کا معاینہ کرتے ہوئے احتیاط کریں اکثر جانور دور دراز سے آتے ہیں اور انسانوں کے دیکھنے اور ان کے ساتھ رہنے کی عادت کم ہوتی اس لیے جانور کے پاس جانے سے پہلے پوچھ لیں یا اندازہ کر لیں کہ جانور ٹکر تو نہیں مارتا جانور کی پچھلی ٹانگوں سے تھوڑا فاصلے پر ہی رہیں اگر آپ خود کو وائرل کرانا چاہتے ہیں تو کیمریمین ساتھ رکھیں اور ہر جانور کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر لیں جانوروں کی پسلیاں اور دیگر ہڈیوں پر ہاتھ پھیر کر دیکھ لیں جانور ٹرکوں میں دور دراز علاقوں سے آتے ہیں کہیں جانور چڑھاتے یا اتارتے ہوئے کوئی زخمی نہ ہو گیا ہو جانور کو گلی سڑی سبزیاں اور پھل دینے سے گریز کریں اکثر لوگ بچی ہوئی روٹیاں جانوروں کو دے دیتے ہیں خیال رہے زیادہ دنوں کی باسی روٹیاں نہ دی جائیں اگر روٹیوں پر فنگس یا فپھوندی لگی ہوئی ہے تو ہرگز ہرگز جانور کو نہ دیں بھیڑ یا بکری ایک دن میں چار سے آٹھ کلو سبز چارہ کھاتی ہے اگر جانور بڑا ہے تو چھے سے آٹھ کلو تک سبز چارہ دے سکتے ہیں دوبارہ التماس ہے کہ عید میں کچھ ہی دن باقی ہیں اس لیے کوشش کریں کہ کوئی بھی ایسی ویسی چیز جانور کو نہ کھلائیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اس عید پر بھی غریبوں کا خیال رکھیں اللہ ہم سب مسلمانوں کی قربانی قبول فرمائے آمین